ایک دینی جماعت میں نام لینا اس کا چاہتا نہیں وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگا رہی ہے اچھا بھئی لگائیں لیکن ہم گزر رہے ہیں ریلی لے کر اور ہمارے مو پر آ کر لبیک یا رسول اللہ ربیک یا رسول اللہ ابے تو میں کوئی یہودی ہوں میں کوئی ہندو ہوں جو میرے مو پر نعرہ لگا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ پاگل ہو گئے ہیں تو ہم کون ہیں انسان کے بچے بنو ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کا شہدائی ہے ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے زبا ہوتے تھے بیس بیس بائیس بائیس پچاس پچاس تمہاری حمد نہیں تھی کہ تم نکل کر آواز لگا سکو یہ مصطبہ کمال اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے آج رسول اللہ کے امت کے لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے شہر میں 35 سالوں سے یہاں پر آرمی آپریشن ہو رہا ہے تم قتل و غارتگری بند نہیں کر سکے تھے ہمارے مو پر آ کر نعرہ لگاتے ہو تو ہم کون ہیں ہم کوئی سرائیت سے آئے وہ یہودی ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں جہاں یہ نعرہ لگا ہے تم بھی نعرہ لگاؤ لبیک یا رسول اللہ ابے ہم کون ہیں پھر ہم کوئی ہندو ہیں ہم کوئی یہودی ہیں کہ ہمارے مو پر آ کر نعرہ لگا رہا ہے بے غیرہ کیا بتا رہا ہے کون ہیں ایک ریلی جا رہی ہے میں قیادت کر رہا ہوں ریلی کی لوگ جا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہمارا رسول اللہ نہیں ہے ہم عاشقی رسول نہیں ہے تمہارے ربیک یا رسول اللہ لگانے سے تم زیادہ رسول اللہ کے شہدائی بن جاتے ہو سیاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استعمال کر رہا ہو پھر جواب دیں گے تو کہیں گے دیکھو رسول اللہ کے شانے والوں پر کر رہے ہیں یہ ڈرامے بازی بند ہونی شاہی ہے کرو سیاست اپنے نام پہ کرو اور ہمیں کوئی کافر نہ سمجھو بالکل میں اردو میں سمجھا رہوں آخری دفعہ میں نے خود دیکھا ہے میرے لوگ مجھے بولتے میں یقین نہیں کرتا ریلی جا رہی ہے اتنی بڑی ریلی ہے آپ آرام سے بیٹھا رو کیمپے حقیقی والے جتن ہماری ریلی تھی ان کو روٹ پتا تھا ہمارا جلسہ تھا وہاں پر ان کا آفیس ہے انہوں نے اپنا آفیس بڑھ کر دیا چار گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنا آفیس بند کر دیا میں شکریہ دا کرتا ہوں اچھا جیسٹر ہے ان کی ریلی جا رہی تھی ہم نے اپنے لڑکوں کو پیچھے ڈالیا بھئی یہ پولٹیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے زبردست بات ہے یہ ہم جا رہے ہیں ہم اوچ بیٹھے وہاں ہمیں دیکھ کر آ کر مو پر نارے لگا رہے ہو لبیک یا رسول اللہ پہ تو ہم کہوں نے من کر رہا ہے ڈرامے بھا دی میں ساتھیوں کو کہتا ہوں تیز آواز میں لبیک یا رسول اللہ کی کیسٹے لے لو ان کے مو پر چلاو ان تم بھی اگر یہ نارے لگائے تو ہم کہوں نے رسول اللہ کے نہیں ہم اس شہر میں کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک دوسرے کا گلہ کاٹ رہی تھی بدبختو ہمیں ہم نے رسول اللہ کی امت کو آپ اس میں کاٹنے مرنے سے بچایا ہے تمہاری حمد نہیں تھی یہاں پر آواز اٹھا سکتا ہزین کے آگے تمہیں مار مار کے ٹھیک رہا تھا وہ بے غیرت بنے میں پتہ ہی نہیں ہے بلکل انسان کے بچے بن کر سیاست کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی جاگیر نہیں ہے تمہاری جاگیر نہیں ہے اس میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے آخری دواز ہم جارو یعنی کرو ڈرامے وادی